آج تک یہ تبا تبائی سادا یہ تبا تبائی ہوں کہ آیت اللہ محسین حکیم تبا تبائی شہیون کے بیٹے شہیدوں کا خاندان شہید مہدی حکیم شہید باقر حکیم سو سے زیادہ شہید ہیں اس کے جن مراجع کو گالیاں دیتے ہو نا ان میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے خاندان میں شہید نہیں شہدہ نہیں ہو ان کے بچے پوتے سب اور گالیاں کون دیتا ہے جو کبھی قوم کی خاطر سڑک پہ نہیں نظر آئیں گے قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لئے نظر آئیں گے سمجھ میں آئی بات کبھی کبھی قوم کی خاطر میں چیلنج کر رہا ہوں کبھی قوم کی خاطر لڑتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے ہمیشہ قوم کو لڑاتے نظر آئیں گے یہ ہے کریکٹر جو ان مراجع پر زبانیں کھلتا ہے جن کے گھر میں سو سو شہید ہیں سو سو خدا کا خوف کیا کرو تھوڑا سا جہاں تک میں رہا کرو نہ کرو ایسا مشکل ہو جائے گا جواب دینا جانتے ہو کس کو اللہ کو تو بعد میں امام زمانہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے اوہ بھئی میں درباری مللاؤں کا فیور کپ کرتا ہوں کبھی کیا ہے تو ان کی مثالیں کیوں دیتے ہو وہ تو ہیں ضمیر فروش مللاؤں کی کبھی میں نے حمایت کی کبھی زبان فروش کمل میں خود کہتا ہوں کہ بھئی ہندو تب لیکن ان چند ضمیر فروشوں کو دین فروشوں کو مثال بنا کے ان مراجع تک پہنچ جانا جو آج بھی آج بھی انصاف سے بتاؤ چلو میں آپ پہ رکھتا ہوں فیصلہ انصاف سے بتاؤ اگر یہ مرجعیت کا حکم نہ ہوتا تو یہ دہشتگرد کہاں تک آگئے تھے دل سے بتاؤ دیکھو میرا اور تمہارا گواہ خدا ہے اس وقت اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی یہ ملون کربلا تک آگئے تھے روزانہ دھما کے کربلا کازبین میں ایک ایک ہزار آدمی ایک ایک دن میں مرائے یاد ہے نا مجھے پل کے اوپر بلاست ہوا تھا ایک ہزار آدمی ایک بلاست نجف میں دھما کے باقر حکیم تو وہیں شید ہوتا تھا نا بچارہ حرم کے باہر مولا کے حرم کے باہر وہاں تک پہنچ گئے تھے یہ فلوجہ اٹھائیس کلومیٹر ہے باقوبہ اٹھائیس کلومیٹر تھا پبزے میں تھا ان کے کس نے بچایا کس کے حکم پر ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا خدا کا خوف کر خدا کے لیے نہ کھولو زبانے سے اپنے جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ نہ جاؤ اس طرح یہ بقا کا راستہ ہی دھر کیا ہوا اسی مرجعیت نے سرخ رو کیا آج آزادی سے جا رہے ہو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اب یہ کس کا صدقہ ہے کس نے کیا یہ جا سکتے تھے اتنی آسانی سے یہ مرجعیت 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 وہ جو سڑکوں پہ جاتے ہونا شہیدوں کی تصویریں سو کلومیٹر لگی نہیں یہ بدلتی رہتی ہیں وہ ہی نہیں ہیں ہر تیر منو کتنے شہید اتنے شہید ماں کے بیٹے تم جب مشی کر رہے ہوتے ہونا ان ماں کے بیٹے دس پندرہ بیس کلومیٹر دور تمہیں تمہیں مورچے لگائے تمہارا دفاع کر رہے تھے تمہیں معلومی نہیں ہے کیوں تاکہ کوئی دشمن ان ذائری نے حسین پہ حملہ نہ کرے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ممبر میں بیٹھا آپ سے کہہ رہا ہے تم زیارت کرنے جاتے ہو تمہارے قدموں کو چھوم رہے ہوتے ہیں کبھی سوچا تم عربین منانے جارے ہیں ان کا حق نہیں ہے جو مورچوں میں بیٹھے ہیں برسوں سے مر رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں ان کے لئے مراجع کہتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو زیارت کرنے کے لئے اب آپ دلہ خود آ جاتا ہے خود آ جاتا ہے ان کے ظاہریت کی حفاظت کر رہے ہیں نا آپ کا دفاع کر رہے ہیں دور دور بیٹھے میں گشت کر رہے ہیں مورچے لگائے میں چالیس چالیس کلومیٹر سے دور سے آپ کو اپنے حسار ملیا ہوتا ہے مجاہدوں نے معلوم ہے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کنٹرول روم ان کے دس دس پچاس بیٹھ بیٹھ چالیس چالیس بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کی نگرانی کر رہے ہیں کہیں کوئی دہشتگرد ان میں گھس نہ جائے خدا کو مان لو نہ کرو ایسا ظلم کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے یہ حسین کے ظاہر نہ رکھے کیوں ان کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ یاد ہے نا وعدہ حسین نے ان سے وعدہ لیا تھا میرے ظاہرین آئیں گے ان کو مہمان بنانا ان کی خدمت کرنا ان کو ہماری قبروں کے نشان بتانا وہ آج تک اپنا وعدہ پورا کرے حسین دیکھ ہم اپنے وعدے کو پورا کرنا تیرے ظاہرین کی خدمت کرنا